ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیلی ویجن کو ابھی سبکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھوڑیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان امداد حسین شہزاد لنڈن سے آپ کے خدمت میں اپنا ویڈاوگ لنڈن ڈاوگ لے کر حاضر ہوں اور آج میرے پاس لنڈن کی انتہائی شرد فضاؤں سے کہیں کہیں ناکس میں برگ بھی پڑی دی ہے لیکن لنڈن سے گرمہ گرم خبریں ہیں اور یہ بھی آپ کو آج میں بتاؤں گا کہ گزشتہ راک میاں بیمار شریف اور اس نواز شریف جہاں پر رکوش ہیں وہاں پر ایک گھر والوں کا پوری فیملی کا اعلیٰ سطح یہ اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا رہا کہ میاں نواز شریف ہونے پاکستان گے تو گھر کی فیملی میں سے کون چون کے ساتھ جائے گا زیانہ تر اسرار کس کے ساتھ جانے پر رہا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور کس نے ساتھ جانے سے ساو انکار کر کے باپ کو بے یارم مددگار چھوڑنے کا اندیہ دیا کہ ساری باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان سے آیا ہوئے ایک صحافی کی طرف سے پردیس میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں پر جسنا ٹاؤنٹ کیا گیا اس کا بھی جواب پردیسیوں کی جانب سے جنہوں نے مجھے روکیسٹ کی ہے اور اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے جواب دینے کے لیے وہ بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا تو ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں دوستوں کو چینل سبسکرائب کرنے کے لیے روکیسٹ کریں تاکہ آپ میری معلوماتی اور مفید ویڈیو بروقت دیکھ سکیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم آتے ہیں میاں بیوار شریف کی پاکستان روانگی کے پلان کی جانب یہ پلان کیسے بنایا گیا کس نے بنایا یہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے جو اس کی جو دھوم ہے اس کو جو جا کے پندہ گیا وہ جو پندہ کہتے ہیں کہ جس کو جا کے مشہور کیا گیا وہ سپیکر غدار یاد صادق نہیں کیا سپیکر یاد صادق جو ہیں انہوں نے جا کے پاکستان میں یہ اعلان کر دیا کہ میں بیس جنوری کو انگلینڈ جاؤں گا اور وہاں سے جا کے میاں بیمار شریف پہلے یاد صادق کے ساتھ آئے تھے یا جوید رتیب کے ساتھ آئے تھے وہ تو آئے تھے قطر ایر لائنز کی ایر ایمپولنس میں ڈاکٹر ازران ٹنکنے کے ساتھ انگور کھاتے ہوئے انگور کھاتے ہوئے تو اب ان کو ان افراد کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت پیش آگی دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ شاید فرسٹ جنوری سے برطانیہ میں شروع ہونے والا ہے اور بیس جنوری تک ویسے فرائش جو ہیں وہ بنصوف ہو جائے لہذا ان کی قسمت اچھی یہ بات تو کر دیتے ہیں بڑک تو لگا دیتے ہیں لیکن یہ بڑک ان کی کامیاب ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ قدرتی آفات کی وجہ سے دوسرا یہی پیانیاں ایک اور بددار کیونکہ شیخ خبرہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کو میں امی جاناں امی جی والا کہتا ہوں تو شیخ جوید عطیب امی جی کیونکہ تمام جائزہ تھے اپنی امی جی کے نام کنا رکھی ہیں تو جوید عطیب امی جی نے بھی ایک شرع چھوڑی تھی کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں ناظرین ہمیں تو کوئی اضراز نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اگر صحت مدھ ہیں بیمار نہیں ہے تو پاکستان چلے جائیں اور اگر بیمار بھی ہیں تو پاکستان میں جا کر اپنا علاج کروائیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن جب یہ بات عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہی جا رہی ہو الیکشن میں عوام کو تیار رکھنے کے لیے کہی جا رہی ہو تو اس وقت یہ بڑے تقریب اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ابھی بھی اگر آپ اپنے اپنے بقول بیمار ہیں تو بیمار ہو کر بھی پاکستان کی مرسوم عوام کے ساتھ آپ کھڑوار کر رہے ہیں یہ نہائی جو ہے قابل اطلاع بات ہے یہ نانات کیے جا رہے ہیں ادھر سے ویزا اکسٹینشن کی درخواست جو ہے وہ ابھی زیرے اتوا ہے اگر آپ نے بیس جنری کو جانا ہی ہے تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنی ٹکٹ کنفرم کروائیں عوام کو دکھائیں کہ میں ڈیٹ کو آ رہا ہوں ہوم آمیس موسٹ ویلکم کر کے آپ کے پاسپورٹ کر دے گا آپ کے پیپرز کو واپس کر دے گا اور آپ وہ پیپرز لے کر پاکستان امیسی سے پاسپورٹ اپلائی کریں اور اپنے ملک کروانا ہو جائے وطن چلے جائیں وطن کے لیے جس کے لیے فلسطین میں کشمیر میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے وطن کی حرمت کے لیے قربانیاں دی تو آپ وطن چلے جائیں وطن ایک ایسی چیز ہے وہاں جا کر اپنا علاج کروائیں یا پھر ان بچارے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزانے کی کوشش کریں جو رسائے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا علاج بے تطریقے سے نہیں کرا سکتے شاید ان کی دعا سے ہی آپ صحت یاب ہو جائیں تو یہ سارا سسرہ جو آپ نے پھیلا رکھا ہے سنسنی بلا رکھی ہے جائیں گے نہیں جائیں گے بڑھ کے لگا رہے ہیں یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرا تو یہ ذاتی تذیعہ ہے بھرپور کے پنجابی میں کہتے ہیں نا تی تو تی رہ گئی ناکت مکھی بیری یعنی ناکت مکھی بیری یعنی نہا کے دو کے تیار ہو کے انسان بیٹھا ہوا تھا لیکن پلین کینسل ہو گیا جس کو کہتے ہیں ناکت مکھی بیری ناکت مکھی بیری اور کوئی ڈیل کوئی ڈیل کسی قسم کا کوئی مہدہ یہ پاکستان آیا پاکستان کی عوام پر ایک مضوع پھر مسلط ہو جائے نہیں کیا جا رہا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سب سمجھ دار ہو چکی ہے وہ آپ ہی کے کی ہوئے مساکری مولیت کے وضع بنباری ہے اور ہر آنے والی حکومت کو پورے پانچ سال دیے جا رہے ہیں ناظرین دوسری اہم بات جہاں ہم نے کرنی تھی پاکستان سے ایک صحافی آئے ہوئے ہیں جن کو کہیں ناکری نہیں ملتی تھی پھر انہوں نے ایک بریڈش رنگی سے شادی کر دی اور آج کر یہی بڑا جمال ہے کروڑی کے علاقے میں شاید نہیں رہتے ہیں ان کے والد صاحب بڑے معروف آدمی ہیں اتنے معروف آدمی ہیں اور اتنے شام چھ بجے کے بعد مصروف ہوتے ہیں صبح کو معروف ہوتے ہیں شام چھ بجے کے بعد اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرے استاد کے دفتر لاہور نسمت روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے ملک آفتاب ربانی نے مجھے کہا کہ یار ان کو ذرا رکشے میں بٹھاؤ تو وہ اتنے مصروف تھے اور نشے میں دھت تھے کہ میں نے جب ان کو ایک طرف سے رکشے میں بٹھایا میں نے یعنی میں خود اپنی بات کر رہا ہوں تو وہ دوسری طرف سے اتر گئے اور رکشے والے کو کہتے ہیں باہی کنے پیسے ہوئے حالانکہ رکشہ تو بھی چلائی ہی تھا لیکن وہ اتنے نشے میں چور تھے کہ ان کو بہتا جانا رکشہ تو بھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا ایک طرف سے گس کے دوسری تو کہتے ہیں باہی کنے پیسے ان کے حساب زیادے انہیک ناجی آج کل یہاں موجود ہیں اور میاں نواز شریف اور بیمار شریف سے ملاقات بھی کی ہے اب ملاقات میں نامارون کیا ملا ہے کیا جمعات دینے کا وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ تمام صحافی ہیں جو رات و امیر ہو گئے سویر بڑا ہے جنگر پتی ہو گئے اور یہ گاؤں اپنڈوں سے آئے تھے لاہور آتے ہیں جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اور سید کے درختوں پر پونڈ لگتے ہیں ان کے لاہور میں بھی پونڈ لگتے ہیں درختوں سے یہ کیسے ہو گیا یہ اسی طرح کی چاپ لوسیاں اسی طرح کی خوش آمدے اور اقتدار میں آنے والے لوگوں کے جوس کے ڈبے چوس چوس کر یہ امیر سے امیر ہوتے چلے گئے اب وہ کہا کیا ہے جو قابل اطراز بات ہے جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان سے محنت کش لوگ جو یہاں محنت مزدوری کرنے آتے ہیں مختلف راستوں سے اپنے اچھے مستقبل کے لیے اپنی بینوں کی شادیوں کے لیے اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے اپنی زمینے زیور اور کرزیں اتا کر جب یہاں نواز شریف ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو منڈی بہاودین سے اٹھا ہے اور ایک غیر قانونی ایجنٹ اس کے ذریعے وہ ڈنکی لگا کے اس کو وہ مقامی زبان میں کہتے ہیں ڈنکی لگانا یعنی بغیر کسی ویزے کے پاس پڑو جو پیدل چلتے ہیں یہ تو محصوف کہتے ہیں کہ نواز شریف کوئی ڈنکی لگا کر منڈی بہاودین سے یہاں تو نہیں آئے کہ وہ ان کو کوئی ویزے کا پرابلم ہوگا جناب انیق ناکی صاحب انیق ناکی 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 کہہ جاتے ہیں جنہیں انیق ناکی صاحب آپ مجھے ناکی لگ رہے ویسے کیونکہ صاحب کی اڑا ہے تو انیق ناکی صاحب یہ جو بچے اپنے زیور ماں باپ کا بھیج کے بہنوں کی شادی اور ان کے ہاتھ پیرے کرنے کے خواب سجائے اپنا مستقل بہتر بنانے کے لیے جان تینی پر رکھ کر ان ملکوں میں پہنچتے ہیں اور پھر وہ اپنا خاندان بھی خوشحال بناتے ہیں محنت مصدوری کے ذریعے اور پاکستان کو بھی ذرہ مبادرت بھیجتے ہیں آپ محنت کش اور قوم کش ذرا غور کیجئے گا میرے فطرے پر محنت کش اور قوم کش کش کہتے ہیں جو جھوٹنے والا ہو جو جو برباد کرنے والا ہو تو آپ محنت کش اور قوم کش کو ایک پرڑے میں توڑے ہیں میاں نواز شریف قوم کش ہے انہوں نے قومی خزانہ لوٹا ہے وہ ایک محنت کش کے ساتھ کس طرح ملائے جا سکتے ہیں کہ جو بچارہ سارا دن کام کرتا ہے رات کو اکیلا بیٹھ کر کسی کونے قدرے میں رو رو کر اپنی ماں اپنی بہن اور باپ کو یاد کرتا ہے دوستوں کو یاد کرتا ہے وطن کو یاد کرتا ہے آپ لوگوں کو کیا پتا آپ تو میاں نعرے وجن کے کہا اور ایک پلال لے لیا نفافہ پکڑ لیا اور پھر میاں دیاں تریفہ شروع کر دیتی ہیں یعنی ایک ناجی میں تمہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں جب بچپن میں ایک مرتبہ قریشن نگر میں مار پڑی تھی اس وقت بھی ہم نے تمہیں جا کے چھڑایا میں اس دوستوں کے گروپ کو ڈھیڑ کر رہا تھا جس نے تمہیں چوہان روڑ پر پڑھنے والی ایک پھینٹی سے چھڑایا تھا اب لگتا ہے جس طرح کہ تم بڑھتے کر رہے ہو پھینٹی تو شاید نہ لگے لیکن پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانیوں کی بہت دوائے تمہارے پاس نوکی ہے پی ٹی پی تمہیں ایک پروگرم کرتے تھے پھوٹا پھوٹا اور باپ تمہارا جو ہے وہ وہ ہے جس نے بارہ سکتوبر انیس سو ٹی نوے کو نوازلی کو تقریر لکھ کر دی جس کی وجہ سے نوازلی اندر ہو گیا اور پھر ایک سائنٹ پہ جانا پڑا کیا خدمات ہیں تمہارے خاندان میں نے تو تم پر پروگرام ہی نہیں کرنا تھا تمہاری اوقات تمہاری حصیت ہی نہیں ہے کہ تم پر بات کی جائے تم سے تو وہ چکن شاپ میں کام کرنے والا نوجوان سو درجے شروع حاصل کرنے کا حق دار ہے کہ جو میند مزوری کرنے کی نہیں ہے اپنے ماں پاپ کو چھوڑ کر دوستوں کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس ملک میں مجھود ہے کم از کم اپنی اس گھنڈی اور ذریز زبان سے جس سے تم جوس کے ڈبے پیتے ہو اپنے آقاوں کے کم از کم اس گھنڈی اور ذریز زبان سے ان میند کشوں کے بارے میں ایسے ارفاز استعمال کرتے ہوئے کچھ تو سوچنا تھا لیکن کہ تم کیسے سوچو گے تم تو چھے بجے کے بعد محفل کی اولاد ہو جن کی تم تحریف کر رہے ہو وہ بھی اسی خاندانے آلیا سے تعلق رکھتے ہیں امرسر کے جو میں بتایا کرتا ہوں سب یہ کی ہوئے کہ تھانی کے چکھے بٹے ہو غریبوں میں تنقید کرتے ہو مہنک کشوں پر تنقید کرتے ہو اور مطلب کشوں کی تحریف کرتے ہو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے یہ جہاں جس گھر میں تم بیٹھ کے یہ ویلوک کر رہے ہو یہ ہمیں پتا ہے کس کا ہے اور کس طریقے سے تم نے حاصل کیا ہے اور کس منتوں ترنوں سے تم نے اس رڑکی کے ساتھ شادی کی ہے ساری کہانی ہمیں پتا ہے ہمیں اس بات پر مجبور نہ کرو کہ کسی چکن شاپ تندور شاپ میں کام کرنے والے غریب آدمی کی آہک کے نتیجے میں ہم تمہیں بتائیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے آئندہ اپنی زبان پر کابو رکھو مالکوں کے تلوے چاٹنے ہیں ہڈی لینی ہے ضرور جو ہڈی لے کر غریبوں پر بھونکو نہیں ورنہ تمہیں اس کا ایسا جواب دیا جائے گا اور تمہاری ایسی جو ہے وہ عزت شریف جو ہے اس کو ذرا طریقے کے ساتھ لوگ جو ہیں تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے اپنے تمہارے باپ کے کیا کرتوت ہیں نظیر ناجی کے بیٹے ہو نا تم داستان بھری پڑی ہے کرتوتوں کے ساتھ اب میں کیا بتاؤں ان بچیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تمہارے باپ نے زیادتیاں گئیں اور تمہارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے نا وی لاؤ کرتے ہیں باپ تو ان بڑھا باپ تو چلو نومی جماعت فیر تھا تم تو پڑے دیکھو کچھ شرم کرو بل ایسے محنت بچوں کو ایسی بکواس کرتے ہوئے کچھ شرم کرو اپنے پڑے دیکھے ہونے کا ثبوت دو نہ کہ اپنے آقاؤں کی خاندانی جو بیک گرونڈ ہے اس کے اوپر اس طرح کے بن کے دکھاؤ اچھے انسان بن کے دکھاؤ معافی مانی چاہیے تمہیں ان لوگوں سے جو یہاں محنت کرتے ہیں جو ڈنکیاں لگا کے آئے ہیں ڈنکی لگانا آسان تھا ہمیں تم تو رات و رات بھی رو گئے تم نے تو جی ازور کہا تمہیں فراڈ مل کے یہ بچارے بچے تو مستقبل بنانے کے لیے ڈنکیاں لگاتے جان بچے تمہیں اگر دوبارہ تم نے ان کے بارے میں بات کی تو تمہیں ان کی بدوائیں لگیں گی پوڑ پڑے گا تمہارے جسم میں کیڑے پڑیں گے تمہارے جسم میں اور جن کی تم تاریف کرتے ہو کیڑے ان کے جسم میں بھی پڑھنے والے ہیں گنڈا گردی کرتے ہیں وہ ساپیوں کے ساتھ اس کا بھی کل جواب دوں گا میں فرحال اتنا ہی ہوں گا کہ پاکستان جیسے پاک سرزمین پر تم جیسے غلیظ اور زندے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے جو پاکستانیوں پر تنقید کرتے ہیں جو میند نظری کرنے کے لیے اپنے ملک سے باہر ہیں اور تکلیفیں اڑھا کر پاکستان کو ذر مبادرہ بیٹھتے ہیں پاکستان زندہ بار اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں